قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضور نے خبر دی فتنے کے حضرت علی فرماتے ہیں اس پر میں نے ارس کیا قُل تو میں نے ارس کیا مَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولِ اللَّهِ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا دیکھئے یہ لکھا ہوا ایکزٹ یہ سرخ روشنی ہوتی ہے اس میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کونسا یہ مخرج ہے حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا تو دیکھئے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں ذرا توجہ کیجئے ہمارا حال کیا ہے ہم پڑے ریشنلس قسم کے لوگ ہیں یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے وہ فتنہ کیا ہوگا کیوں ہوگا ہمارے سوال یہ ہوتے کب آئے گا کیوں کہاں کب کیسے ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہیں بھئی کب آئے گا ایک علم ہے کیسے آئے گا علم ہے کہاں سے آئے گا علم ہے لیکن اصل جو عملی احتمال سے اہمیت والی شئے ہیں بچاؤ کا راستہ کونسا ہوگا محمد الرسول اللہ یہ بتائیے ہم مل مخرج منہ یا رسول حضرت علی نے یہ نہیں کچھا فتنہ کیا ہوگا کہاں سے آئے گا حضور کیوں آ جائے گا کب آ جائے گا نہیں مل مخرج منہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ علمہ ہوگا تو نکلنے کا آس تکونسا ہوگا اس کا جواب ہے اشاد فرمایا محمد الرسول اللہ نے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج یہ کتاب ہے کہ جس کو تھاموگے تو فتنوں سے محفوظ رہوگے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبعو ما قبلکم و خبرو ما بعدکم و خکم ما بینکم اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں آد اور سمود اور قوم نوح اور قوم حود اور قوم لوت اور قوم سالح اور آل فرعون یہ کون ہے من قبلکم تم سے پہلے و فیہ خبرو ما بعدکم جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا اس کی خبریں بھی موجود ہیں موسیقی 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 موسیقی